ایپیل دو ہزار اکیس کے پانچویں میچ میں ایک گجب کا رومانچ دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دیں ممبئی انڈینز اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں ایک سمیں ممبئی انڈینز کی ہار لگ بھگ تائے لگ رہی تھی لیکن لچھے چھوٹا ہونے کے باوجود کے کیار کے دگج بلے باجوں نے ممبئی انڈینز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ممبئی انڈینز کی ٹیم نے کپتان روحیت شرما اور سوریہ کمار یادو کی تفانی پاریوں کی مدد سے ایک سو باون رن بنائے جس کے جواب میں اچھی سروعات کے باوجود کے کیار کی ٹیم نردھارت بیس اوہر میں سات وکیٹ کے نقصان پر ماترہ ایک سو بیالیس رن ہی بنا سکی کرکیٹ ویسے سگیوں کی معنی تو آندرے رشیل اور دینیش کارتک کی گلتی کی وجہ سے کیکیار کی ٹیم لگ بھگ جیتے ہوئے میچ میں بھی ہار گئی دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیکیار کی ٹیم سے آخر کہاں ہوئی چوک کومنٹس کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اس ہائی وولٹیج میچ کے دوران ایک اور ایسا واقعہ ہوا جسے دیکھ کر دنیا بھر کے کرکیٹ فینس حیران رہ گئے درشل آئی پی ایل کی سب سے سفل ٹیم ممبئی انڈینز کو اپنے پہلے میچ میں آر سی بی کے خلاف کراری ہار کے بعد کیکیار کے خلاف دوسرے میچ میں بھی ہار نظر آ رہی تھی شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ آخری تین اوور میں کیکیار کی ٹیم 22 رن بھی نہیں بنا پائے گی جبکہ دینیش کارتیک اور آندری رشیل جیسے آکرامک بلیباز کریچ پر موجود تھے یہاں تک کہ خود کپتان روہیت شرما بھی لگ بھگ ممبئی انڈینز کی ہار مان چکے تھے یہی وجہ ہے کہ خود روہیت شرما نے بھی گید باجی کرنے کا حیصلہ کیا عام طور پر روہیت شرما گید باجی نہیں کرتے لیکن اس میچ میں پریکٹیس کرنے کے ارادے سے روہیت نے خود بھی گید باجی کی حلقی ایک اور کی گید باجی کے دوران کپتان روہیت کو کوئی ویکیٹ تو نہیں ملا لیکن ان کے پیر میں موچ جرور آگئی آپ کو بتا دیں کہ روہیت شرما کو درد اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ میدان پر ہی بیٹ کر رونے لگے جسے دیکھ کر دنیا بھر کے کرکٹ فینس حیران رہ گئے